نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم جملہ علماء اہل سنت آئیمائی مساجد برادران ملت اسلامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ فقیر محمد شہریار رضا قادری پورنیا بیہر سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے میری تقریر ہوئی تھی بیہر بنگال کے سرحدی علاقے میں جس میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی دورانی خطاب علماء دین کی اہمیت اور فضلت کو بتاتے ہوئے نوجوان علماء کے لئے کچھ ناسحانہ جملے کہ جوانی کے دنوں میں کس طریقے سے رہنا چاہیے اور محنت و مشقت کر کے دینی اور مالی دونوں خوشحالی حاصل کرنی کی کوشش کرنی چاہیے اسی دوران سبقتہ لسانی سے کچھ جملے ایسے نکل گئے ہیں بلا وجہ سوشل میڈیاس پر امامت کی تنخواہ بڑھائیے تنخواہ بڑھائیے تنخواہ بڑھائیے یا تیس دن جو کھانا کھلاتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یا جو قریب لوگ ہیں سو سو روپے مہنچندہ دے کے پانچزار تنخواہ دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے ورنہ امامت کرتے ہیں اس کی تنخواہ کی کیا ضرورت ہے مگر مسجدوں کو چلانے کے لیے وہ تنخواہ دیتے ہیں یہ بیچارے خود خریب مفرس قسم کے لوگ ہیں پچیس دار پر مہنہ کہاں سے لا کے آپ کو دیں گے آپ فجر سے لے کے زہر تک آزاد ہیں کتابوں کا مطالع کریں مدرسے میں جا کے پڑھائیں وہاں سے دس ہزار کمائیں مسجد سے ملے دونوں طرف سے مل کر کے ایک خوشحال زندگی گزاریں بزنس کریں آٹھ گھنٹے بیٹھ کر کے محنت کریں محنت کی جگہ ہے ورنہ کھائیں گے سویں گے تو پیٹ تو اونچا ہو ہی جائے گا بطن ہاتھ تو موٹا ہو ہی جائے گا بتا دیں کہ آپ فجر پڑھنا ہے سو جانا ہے تنخواہ پڑھاتا ہے یہ نہیں پبلک ہم کیسے پہم کیسے مطالع کریں تنخواہ نہیں بڑھاتی ہے پبلک تو زہر پڑھیں سو جائیں اثر پڑھیں سو جائیں مغریب پڑھیں سو جائیں پیٹ بھی بھاری ہوگا بطن بھی بھاری ہوگا نہ پیسہ ہی ملے گا نہ تقواہ ہی ملے گا کچھ جملے ایسے نکل گئے ہیں جس کے تعلق سے علم کرام اور ایمہ مساجد میں بالخصوص کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے اور وہ ناراضگی ان کے تفسروں سے ظاہر ہے تو مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جملے سے تقلی پہنچی ہے اور واقعی تقلی پہنچی ہے تو میں تمام ایمہ مساجد علم کرام سے معذرت کھا ہوں کہ میں اپنے اس جملے کو واپس لیتا ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ الہی تو اپنے کرام سے اپنے فضل سے مجھے نازبہ غیر محذب اور ایسے جملے جس سے عالم دین کی توہین کے پہلو نکلتے ہوں ایمہ مساجد کے ان تمام جملوں سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اور سارے علماء کرام کو ایک دوسری کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ